یہ پاپکون کبز بنانے کے لئے میں نے یہ ڈسپوزیبل کبز لے لئے اور یہ گلیٹر شیٹ لے لی فارمین گلیٹر شیٹ اس سے میں نے سٹرپس میں کٹ کر لیا اور میں نے گلاس پر لگانے شروع کیا کیونکہ مجھے پاپکون کبز بنانے تھے بچوں کے لئے بچے ایسی چیزیں دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں اور پاپکون کی ضد کر رہے تھے تو مجھے میں نے کہا چلو ایسے کبز بنا کے اور زیادہ اچھا لگے گا تو میں نے اس طرح سے سٹرپس کٹ کر کے گلاس میں لگانے شروع کر دی اور یہ شیٹ میں پاس رکھی بھی بھی تھی ریڈ تو اچھا لگ رہا تھا ریڈ اور وائٹ کا کمبو نا تو اچھا اس طرح سے میں نے لگا دی گلاس میں جہاں مجھے لگا کہ ایجز میں زیادہ ہے تو میں نے وہ کٹ کر لی اس طرح سے میں نے دو گلاس بنا لی اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اپنے فوڈ کو اس طرح سے اور اب یہ میرا بیٹا بھی ساتھ آ گیا کہ دیکھیں ممہ کیا کر رہی ہے بچے بھی ملکے آرٹس وغیرہ کا بڑا اچھا کام کرتے ہیں بہت مزاد ہے انہیں بھی فور فور کٹس کیے تھے سٹریپس فور میں نف تھا اس طرح سے کر کے جہاں مجھے لگا میں نے کٹ کر دیا ایکسٹر جو تھا میں نے کٹ کر دیا اس طرح سے گلاس ریڈی ہو گئے بہت اچھے لگ رہے تھے اس کے بعد میں نے ییلو شیٹ لے لی اور اس پہ پاپ کون لکھ کر اسے بھی کٹ کر کے لگا دیا کوئی بھی آپ ڈیزائن لے لیں کوئی بھی مجھے ریڈ کے ساتھ ییلو بھی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے اسے کٹ کر کے اس طرح سے گلاس پہ لگا دیا کوئی بھی شیپ کٹ کر لیجئے میں نے ایسے ہی اس طرح سے لگا دیا گلاس پہ بہت اچھے کیوٹ سے گلاس لگ رہے تھے کیوٹ سے کپ لگ رہے تھے یہ دیکھیں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں چینل کا مائیں پہ ڈیزی 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 یہ دیکھیں کتنے پیارے اور کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں کپس چلیں جی میرے بچے کریں گے انجوائے جب تب پاپ کونز آپ کریں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیں ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ